ہلو دوستو آج میں آپ کے لئے ایک اور رسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی آسان سی آلو کی پکاڑی کی اس رسپی ہے سمپل بہت ہی ایزی تو دیکھیں یہاں پہ میں نے آلو لے لیے ہیں اور اسے میں نے چھل لیا ہے اب میں اسی گول گول کاٹ لوں گی تو دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے کاٹ لیا ہے تو اس طریقے سے آپ کو کاٹنا ہے بہت ہی سمپل بے میں بنتی ہے یہ اور بہت تیسٹی لگتی ہے تو اس کے لئے اب ہم جو ہم اس کا بیٹر تیار کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں ہم کیا کریں گے بیسن لیں گے تو یہاں پہ میں چار سے پانچ چمچ جو ہے بیسن کے لے رہی ہوں چار سے پانچ چمچ ہم لیں گے اور یہ رسپی اگر آپ کو پسند آئے گی تو آپ بھی بنایے اور ٹرائی کریے ٹیسٹ کریے کیسے لگتی ہے اور ہمیں تو بہت اچھے لگتی ہے اور دیکھئے اس میں میں نے یہاں پہ بیسن لے لیا ہے اب اس کے بعد دیکھئے ہم اس میں کیا کیا ایٹ کریں گے بیسن تو آپ اپنی حساب سے لیجئے گا میں نے یہاں پہ نمک ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم جیرہ لیں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد ہم تھوڑی لال مرچ ڈالیں گے لال مرچ جو ہے وہ اپنی حساب سے ڈال لیجئے یہاں میں نے بہت ذرہ سے لی ہے اگر آپ کو دیکھا کھانا ہے تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں اور یہ ہلدی میں نے کلر کے لیے ڈالا ہے تو اب اس کو ہم پانی ڈال کر اور اچھا سا ایک گھول تیار کر لیں گے بہت اچھا سا نہ زیادہ پتلا اور نہ زیادہ گاڑھا ایک بہت اچھا بیٹر میڈیم بیٹر جو ہے اس کا تیار کر لیں گے تو اس کو جو ہے اچھے سے مکس کرتے ہیں تو تھوڑا پانی ڈال کر پہلے ہمیں لا لیں گے اسے اچھے سے اور پانی کم لگے تو تھوڑا تھوڑا ہم ڈالتے جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ گھول ہمارا بیٹر ہمارا تیار ہو جائے گا تو اس میں ہم جو آلو کو ہم نے کاٹ کر رکھا ہوا ہے اسے ڈپ کر کے اور ہم اسے ڈپ فرائی کریں گے تو اسے میں بنا لیتی ہوں اچھا سا بیٹر اسے میں بہت اچھے سے فیٹوں گی کافی دیر تک تو بھی اچھے سے ہمارا بیسن جو ہے پھولتا ہے تو دیکھیں یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے گھول ہمارا بیسن کا ہمارے آلو کی پکوڑی کا تو اب ہمیں بس کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں صرف آلو کو ڈپ کرنا ہے اور ہمیں ہمیں تیل میں ڈال دینا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کراہی چرہ دی ہے اور اس میں ہم تیل ڈال کر گرم کر لیتے ہیں تو یہاں پہ تیل گرم ہو گیا ہے اب ہمیں بس آلو جو ہے ڈپ کر کر بیسن میں ڈالنا ہے تو دیکھیں یہاں میں ڈال رہی ہوں بلکل سمپل سی ریسپی ہے بہت آسان اور ایک ایک کر کر ہم ڈالیں گے بہت آسانی سے جو ہے یہ ہماری پکوڑی بن جاتی ہے آلو کی پکوڑی یا پکوڑے جو بھی کہہ لیجئے تو دیکھیں میں ایک ایک کر پہ ڈال رہی ہوں اور اگر یہ آپ کو ریسپی اچھی لگتی تو آپ بھی بنائیے گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا میں جس طریقے سے بناتی ہوں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور بہت سے لوگ اپنے طریقے سے بناتے ہیں یہ ریسپی آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی لیکن سب کے بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے سب کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ایک کر کے ڈال دیا ہے اب اسے میں پلٹ لوں گی دیمی دیمی آشوے میں بنانا ہے اندر کے جو آلو ہیں وہ بلکل اچھی طریقے سے گل جائیں تو سارے دھیان سے پلٹ لیں گے ہم کہ کوئی بھی زیادہ نہ لال ہو جائے تو اس طریقے سے آلو کی پکوڑی کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور بیسن میں آپ اور بھی بہت سے سامان ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ بھی بہت سے لوگ ڈالتے ہیں آمچوک بھی ڈالتے ہیں اور اگر جیسے آپ کو کلکورا کرنا ہے اور تو اس میں تھوڑا سوجی اٹ کر لیجئے اپنے بیسن میں تو اور بھی تھوڑا کرسپی بنے گی لیکن ایسے ہی بہت اچھی بنتی ہے اگر آپ کا بیسن اچھا ہے تو بہت اچھی پکوڑی ہماری بنتی ہے اور اگر بیسن اچھا نہیں ہوتا ہے تو چاہے ہم جتنے اچھے سے پکوڑی بنا لیں وہ نہیں اچھی بنتی ہے تو بیسن ہمیشہ دھیان سے لینا چاہیے کہ جو دردرا ہو تھوڑا تھوڑا موٹا پسا ہو دردرا وہ اچھا ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایک راؤن ہمارا بن گیا ہے ہم پھر سے اور ڈال دیں گے پکوڑی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اور آلو ڈال دیئے جب کر کر تو یہ ہمارا دوسرا راؤن بھی پورا ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے ہم سارے آلو کو فرائی کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسے سارف کریں گے تو دیکھیں یہ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے پکوڑی ہماری تیار ہو گئی ہے یہ بھی اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اور سارف کرتے ہیں سمپل میں بھی بنائیے تو کوئی بھی چیز خراب نہیں کبھی بنتی ہے اگر آپ من سے دل سے بنا رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ میتھی چٹنی اور تیکھی چٹنی کے ساتھ سارف کیا ہے اور دیکھیں یہ ہماری پکوڑی کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت تیسٹی ہے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ بھی بنائیے شیئر کریے لائک کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریں